اسلام علیکم دوستو دوستو آج کی اس انٹرسٹنگ اور معلوماتی ویڈیو کے اندر ہم جانیں گے نورو دین محمد جانگیر یعنی شہزادہ سلیم کے بارے میں سولو سو پانچ میں جب شہزادہ سلیم بادشاہ بنا تو اس نے نورو دین محمد جانگیر کا لقب اختیار کیا جانگیر پندرہ سو انتر میں فتح پر سیکری میں پیدا ہوا یہ اکبر کی راج پوت بیوی جو دھبائی کے بطن سے تھا اکبر نے حضرت شیخ سلیم چشتی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ اپنی عقیدت کی بنا پر اپنے بیٹے کا نام سلیم رکھا اکبر سلیم کو پیار سے شیخو بابا کہا کرتا تھا روایت مشہور ہے کہ سلیم سے پہلے اکبر کے ہاں جو بھی بچے پیدا ہوئے وہ فوت ہو گئے تھے اکبر کی بڑی خواہش تھی کہ اس کے تخت کا وارث پیدا ہو اور وہ زندہ سلامت بھی رہے اس سلسلے میں اس نے بہت سی منتیں بھی مانی اکبر نے اس زمانے کے مشہور بزرگ حضرت شیخ سلیم چشتی رحمت اللہ علیہ کے ہاں حاضری دے کر اپنے لئے دعا کروائی اکبر نے سلیم کی پدائش کے بعد اپنی منتیں پوری کی وہ اپنے دارالسلطنت سے پیدل حضرت شیخ سلیم چشتی رحمت اللہ علیہ کے ہاں پہنچا آگرہ سے فتح پر سیکری تک وہ اکثر قریباً بیس کلومیٹر سفر کیا کرتا تھا اس طرح اکبر نے متعدد بار سفر کر کے لگتار قریباً چار سو اسی کلومیٹر کا سفر اپنی اس منت کو اتارنے کے لئے کیا اس زمانے کے مشہور علماء اور شورا کو سلیم کی تعلیم و تربیت کے لئے مقرر کیا گیا ان علماء اور شورا کی صحبت میں سلیم کی تخلیقی صلائطوں کی بہت نشنما ہوئی اسے ترکی، عربی، فارسی اور ہندی زبانوں پر عبور حاصل تھا تاریخ، جغرافیہ، علم نباتات، علم ہیوانات، مسیقی اور مصوری پر اس کی گہری نظر تھی وہ ایک اچھا نشان باز بھی تھا دینی اور دنیاوی علوم کے ساتھ ساتھ اس نے انہوں نے حرب میں بھی مہارت حاصل کی موسیقی